کیا سلطان صلاح الدین ایوبی قص نمبر ایک سو اٹھانوے اپنا اسلامک اسٹوڈیو موزز ناظرین مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا آخر میں کمنٹ اور لائک کی درخواست کی جاتی ہے ناظرین زنگی کی بیوہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس تک گیا اور کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے اس عظیم مجاہدہ نے پوچھا کیا فوج صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے جا رہی ہے یا مقابلے کے دیئے زنگی کی بیوہ گھوڑے سے کوت کر اتری اور ان کمانڈروں کے درمیان آگئی جو ایک دوسرے کو للکار رہے تھے اس عورت نے اپنا سر ننگا کر دیا اور ان سے چلا کر کہا بے غیرتو پہلے اس سر کو تن سے جدا کرو یہ اس عورت کا سر ہے جس کے شہر کو سلطان نور الدین زنگی کہا جاتا ہے جس کے سامنے صلیبی کمانڈر اور حکمران اپنے پجا میں پھینکر بھاگ جایا کرتے تھے پہلے اپنی اس ماں کا سر اس مٹی میں پھینکو پھر کافروں کی حمایت میں لڑنا تم ان بیٹیوں کو بھول گئے ہو جنہیں کافر اٹھا کر لے گئے تھے تم اپنی ان بچیوں کو بھول گئے ہو جو کافروں کی درندگی سے مر چکی ہیں تم کس کی حمایت میں ایک دوسرے کے خلاف تلوارے نکالے ہوئے ہو میرے بیٹے کے وفادار کافر ہیں آؤ پہلے میری گردن اڑاؤ پھر ایوبی کے مقابلے میں جانا زنگی کی بیوہ کے آنسو بہ رہے تھے مو سے جھاگ پوٹ رہی تھی کمانڈروں نے تلوارے نیاموں میں ڈال لی اور سر جھکا کر ادھر ادھر ہو گئے کیا فوج نے حکم عدولی کی ہے یہ خلیفہ کے ایک مشیر کی گھبرائی ہوئی آواز تھی جس نے خلیفہ کے دربار میں سناٹہ تاری کر دی محافظوں کے دستے باہر نکالو ایک امیر نے غصے سے کہا جم کر مقابلہ کرو تھوڑی ہی دیر بعد محافظوں کے دستے تیار ہو گئے اس وقت شہریوں کا حجوم اور زیادہ بڑھ گیا تھا عورتیں چلا رہی تھی دروازے کھول دو ہماری اسمتوں کا پاسبان آیا ہے مرد نارے لگا رہے تھے محافظ دستوں کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل لہا تھا اس وقت خلافت کا قاضی کمال الدین سامنے آ گیا وہ خلیفہ کے دربار میں گیا قاضی کی حیثیت سے سب سے اونچی اور قابل احترام سمجھی جاتی تھی اس نے خلیفہ سے کہا کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی تو شہری اس فوج پر ٹوٹ پڑیں گے اس سے زیادہ تل نقصان شہریوں کا ہوگا خانہ جنگی ہوگی اپنے ہاتھوں اپنے بچوں اور عورتوں کو مروانے کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ صلیبی فوج جو یہاں سے دور نہیں کسی مضاہمت کے بغیر اندر آ جائے گی پھر آپ رہیں گے نہ آپ کی خلافت ایٹ سے ایٹ بچ جائے گی شریعت کا حکم ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف نہیں لڑ سکتا ذرا باہر آ کر لوگوں کی بیتابیاں دیکھیں کیا آپ اس طوفان کو روک لیں گے شہر کی چابی میرے حوالے کر دیں کازی کمال الدین نے کہا چابی کازی کے حوالے کر دی گئی اس نے اپنے ہاتھوں شہر کا دروازہ کھولا شہریوں کا حجوم رکے ہوئے سناب کی طرح باہر نکلا قازی کمال الدین نے چابی سلطان ایوبی کے حوالے کی سلطان ایوبی نے دو زانوں ہو کر قازی کے ہاتھ چومے اور اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور جب نور الدین زنگی کی بیوہ سامنے آئی تو سلطان ایوبی کی سسکیاں نکل گئیں زنگی کی بیوہ اس سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح بل بلانے لگی اس کی ہچکیاں تھم نہیں رہی تھی سلطان ایوبی کے سواروں پر عورتوں نے پول پھینکیں بلائیں لیں اور انہیں جلوس میں اندر لے گئیں ناظرین قلعے کی چابی بھی سلطان ایوبی کے حوالے کر دی گئی وہ سب سے پہلے اپنے گھر گیا اور دمشق کا رہنے والا تھا بڑے جذباتی انداز سے اس پرانے سے مکان میں داخل ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اپنے مکان میں بلالیا ان کے ساتھ باتیں کر کے معلوم کیا کہ ان پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے فوج کی حالت اور کیفیت پوچھی اور اپنے احکام جاری کیے اسی دوران اسے اطلاع مری کہ خلیفہ اپنے وفادار مشیروں وزیروں اور امیروں کے ساتھ لا پتہ ہو گیا ہے فوج کے دو تین آلہ حکام بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئے تھے سلطان ایوبی فوراً اٹھا اور فرار ہونے والوں کے گھروں پر چھاپے مروائے یہ گھر دراصل محل تھے بھاگنے والے اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے ان کا مال و دولت پیچھے رہ گیا تھا حرم کی عورتیں رقا سائیں اور عیش و عشرت کا سارا سامان پیچھے رہ گیا تھا سلطان ایوبی نے اس تمام دولت پر قبضہ کر کے اس میں سے کچھ بیت المال میں دے دیا اور زیادہ تر غریبوں اور اپاہیجوں میں تقسیم کر دیا اس نے خلیفہ اور مفرور عمرہ وغیرہ کے تاقب کی ضرورت محسوس نہ کی اس نے مصر اور شام کی وحدت یعنی ایک سلطنت کا اعلان کر دیا اور اپنے بھائی تقیدین کو دمشقہ امیر گورنر مقرر کر دیا دوسرے حصوں کے نئے گورنر مقرر کیے اور اس سلطنت کے استحکام اور دفاع کے انتظامات میں مصروف ہو گیا مگر اس کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں اسے بتا رہی تھی کہ اس کے عمرہ جو الملک السالی کے وفادار تھے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے یورپی ممالک سے آئی ہوئی اطلاعات سے پتا چلا کہ سلیبی بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں جس سے وہ عالم اسلام پر فیصلہ کن حملہ کریں گے اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کے اپنے عمرہ اسے شکست دینے کے لیے سلیبیوں کی راہ دیکھ رہے تھے لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان باغیوں کو ٹھکانے لگائیں یہ معمولی سی مہم نہیں تھی دمشقی فوج کی اہلیت سے وہ واقف نہ تھا اس نے فوری طور پر اس فوج کی ٹریننگ شروع کر دی اسے جہاں لڑنا تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف بھی پڑتی تھی اور موسم سرما آ رہا تھا معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر ایک سو نینیانوے میں دیکھنا مت بھولئے گا